اس وقت ہمارے درمیان اس پرگرام کے میمان خصوصی اور معصد میمان ہمارے مقدوم محترم جناب حضرت مولانا محمد شعب صاحب ندوی دامت برکاتوں محتمی مدرسہ سیدہ بلحسن علی ندوی باہر اوپر پرتابگر تشریف فرما ہے اور آپ کا چونکہ درس قرآن ہے پرتابگر میں آپ درس قرآن دیتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ مولانا کو جانا بھی ہے تو مولانا اپنے تاثرات پہلے ہی پروگرام کے درمیان اپنے مختصر تاثرات آپ کے سامنے پیش فرما دیں میں مولانا کو دعوت سخن دیتا ہوں تشریف لائیں اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید مرسلین وعلى آله وآصحابه وآزواجه ودریاته وآل بیته اجمعین وبرک وصلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام کنتم سہداء اذ قضر اعطوب الموت اذ قاضوا بنیہ ما تعبدون من بعد قاضوا نعبد ایلہک و ایلہ آبالک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اذا ہوں واحدا ونحن ذہو مسلمون محترم جناب داکٹر حبیب احمد صاحب مولانا فرحان صاحب اور اس مدرسے کے جمزہ ذمہ داران خاص طور پر ہماری عمران بھائی اور تمام مساجہ اور عراقین اور آئے ہوئے ہمارے محترم بھائی اور دوستو اور ماں اور بہنوں آج کا یہ پروگرام جو آپ کے مدرسہ مناقب ہو رہا ہے میں نے پروگرام کے قید سے سنے ماشا عزا یہ پروگرام بڑا نمائیہ اور بڑا ہی خوشنما اور بڑا ہی دلچسپ پروگرام ہے میری طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں اخیر تک اس پروگرام میں بیٹھوں اور پروگرام کو سنتا رہوں لیکن کچھ مجبوری ایسی ہے کہ مجھے درمیان سے جانا پڑ رہا ہے جس کا مجھے افسوس بھی ہے اور میں آپ حضرات سے معذرت خواب ہوں محترم دوستو میں بات زیادہ زمبی نہیں کرنا چاہتا درمیان پہ وقفہ ہے میں نے قرآن پاک کے ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعہ بیان فرما کر تمام مسلمانوں کو ایک نصیحت اور ایک بہت زبردست پیغام دیا ہے اس میں حضرت عقوب علیہ السلام پہ ایک واقعہ ہے جب ان کے انتقال کو وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو اپنے بیٹوں کو کوتوں کو نواتوں کو اور دھر کے تمام عورتوں کو انہوں نے اکٹھا کیا اور ان سے انہوں نے یہ سوال کیا اس سوال جو انہوں نے کیا وہ بڑا ہی اہم سوال تھا اور اس سوال ایسا ہے کہ ہم سب کے دل و دماغ کے اندر وہ سوال ہونا چاہیے کہ ہم بھی اس سوال کو اپنے آنے والی اولاد اپنے آنے والی وصیوں کے سامنے ہم اس سوال پیش کریں وہ سوال کیا تھا ان کا مات عبدورم امبادی پہلے آپ اس بات کا اندازہ کیجئے کہ حضرت عقوب علیہ السلام کون تھے حضرت عقوب خود بھی نبی تھے ان کے باپ حضرت عصہ وہ بھی نبی ان کے باپ حضرت عبراہیب علیہ السلام وہ بھی نبی حضرت عقوب کے بیٹے حضرت عصہ علیہ السلام بھی نبی نبیوں کا گھرانہ ہے اب آپ اندازہ کیجئے اس نبی کے اس گھرانے کے اندر کیا باتیں ہوتی ہوں گی ہر وقت دین کی باتیں آخرت کی باتیں ایمان و یقین کی باتیں ہوتی ہوں گی لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ایک عظیم الشام پیغمبر کو اپنے آخری وقت میں سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہے اور سب سے زیادہ جس جو چیز اس کے دلوں کی مات پر حاوی ہے کہ مرد دم اور جس وقت سانس نکل رہی ہے روح نکل رہی ہے اس وقت بھی اس کو فکر نہیں چھوڑتی اور اپنے بچوں کے سامنے وہ یہ سواد رکھتا ہے مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَحْدِي کہ تم بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے میرے بعد تم کس کی عبادت کروگے ظاہری کیوں نبی زادے تھے نبی کے فرزند تھے فوراں انہوں نے جواب دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں آج کے حاضرات میں جو اس وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا ہے اس وقت اپنی ایمان اور عقیدے کی فکر کرنا اور اس کی حفاظت کرنا اور اسی کے ساتھ اپنی نسل اور اپنے بچوں کی ایمان اور عقیدے کی فکر کرنا یہ ہماری سب سے اولین اور سب سے پہلی سمیداری ہے اور اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سب سے بڑا جو مرکز ہوتا ہے تو مرکز ہمارے مدارس ہیں یہ مقاطب ہیں اور آپ کے اداتے کے اندر آپ کا یہ سکول آپ کا یہ مدرسہ الساروخ آپ کے بچوں کی ایمان اور ان کے یقین اور ان کے عقیدے کی حفاظت کا بہت بڑا زامن اور یہ اس کا نگہبان ہے آج ایک سبردست چیلنج ہے کہ ہمارے بچوں کے ایمان پر ڈاکا ڈالا جا رہا ہے ان کے عقیدے خراب دیے جا رہے ہیں شرک کی باتیں ان کو مجبوراً ان سے شرک کے کام اسکولوں کے اندر کروائے جا رہے ہیں غیر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑنا اپنے دین و ایمان اور مسلمانوں کی تاریخ سے اور خاص طور پر حضور پاک احمد مسکبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جان ہمارے ماباب پر قربان آج ان کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اور بھی بہت ساری اسلامی تاریخ کے تعلق سے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بدگمانیاں پیدا کی جا رہی ہیں ان کے اندر زہر بھرا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر پرورش پانے وازہ بچہ اور وہاں پر پڑھنے وازہ بچہ اس کا ایمان و عقیدہ مقفوظ رہ جائے آج یہ بہت مشکل ہو گیا ہے اس وجہ سے آج ہماری یہ مدرسہ اور یہ جتنے بھی مقاطب چل رہے ہیں یہ اس وقت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہیں ہم ان کی قدر کریں اور اپنے بچوں کو یہ ابتدائی تعلیم ہم اپنے مدرسے کے اندر دیائیں تاکہ وہ دین بھی سیکھیں اپنے ایمان و عقیدے کی بھی حفاظت کر سکیں اور اس کے ساتھ جو اثری تعلیم ہے جس سے اسلام منع نہیں کرتا ہے اور اسلام کا آغاز ہی پڑھنے پڑھانے سے ہوا سب سے پہلی وہی جو حضور پاک علیہ السلام پر دارِ حیرہ کے اندر اتری اس کے اندر پڑھنے کا تذکرہ تھا کہ قرآب اسم ربی کا لڑی حضرت پڑھو تم اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا آج دنیا کے اندر پڑھنا پڑھانا تو بہت ہے بڑے بڑے آپ کو ڈاکٹر مل جائیں گے بڑے بڑے انجینئر مل جائیں گے بڑے بڑے خکمرہ اور بادشاہ بھی جائیں گے لیکن آج دنیا کے اندر جو کرپشن ہے آج دنیا کے اندر جو فساد پیدا ہوا ہے دنیا کے اندر جو بگار آیا ہوا ہے دنیا کے اندر جو قتل خوریزی کا بازار گرم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے پڑھے لکھے بہت ہیں لیکن وہ پڑھنا اور لکھنا ان کا جس میں رب کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے نام کے ساتھ نہیں ہے جب پڑھنا اور لکھنا اور یہ تعظیم یہ اللہ کے نام سے بغاوت پر ہوگی تو اس تعظیم کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اس تعظیم سے فساد برپا ہوگا بگار آئے گا انسانیت خطب ہو جائے گی انسانوں کے اندر سے محبت خطب ہو جائے گی پیار ختم ہو جائے گا اور پھر ظاہری کے اس تعلیم کے نتیجے میں پھر بگاڑ آئے گا اسلام نے ہمیں جس علم کی تاقید کی ہے وہ علم ہے کہ تم دنیا کے اندر ہر چیز پڑھو قرآن بھی پڑھو اور حدیث بھی پڑھو اور طب بھی پڑھو اور سائنس بھی پڑھو جغرابیہ بھی پڑھو دنیا کا کوئی علم ایسا نہیں ہے جس کو تم نہ پڑھو اور مسلمانوں نے پڑھا اور اس علم کو ترقی دی اور دنیا کے اندر اس علم کو انہوں نے عروض تک پہنچایا لیکن اس علم کے خاصیتیں ہیں کہ اس وہ علم اللہ کے نام کے ساتھ پڑھتے تھے اس میں رب کے ساتھ پڑھتے تھے تو علم دنیا کی تعمیر کا ذریعہ تھا دنیا کی ترقی کا ذریعہ تھا انسانوں کے درمیان پیار و محبت کا ذریعہ تھا جس سے ہمارا سماج اچھا ہوتا تھا اچھے لوگ پیدا ہوتے تھے آج اس علم کو اللہ کے نام سے کار دیا گیا رب کے نام سے کار دیا گیا نتیجہ یہ ہے کہ علم تو بہت ہے لیکن اس علم کے اندر سے انسانیت اور مانوتہ ہمدردی اور خیر خواہی اور یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں آج ہمارے مدارس اور ہمارے اسکول جو اسلامی تعلیم کیلئے قائم کیے گئے ہیں یہ قابل قدر ہیں اور خاص طور سے آج کے زمانے میں جو حضا کی سکھ پورے ملک کے اندر چل رہے ہیں ان حضا کی اندر یہ مدارس ہمارے جو ہے وہ سمجھئے کہ اسلام کے قلعے ہیں دین کے پاور ہاؤس ہیں جیسے بجلی پاور ہاؤس ہوتا ہے کہ وہاں سے پورے اراتے کے اندر پورے شہر کے اندر بجلی سپلائی ہوتی ہے ایسے یہ مدارس اور مقاطب ہیں کہ ان سے ایمان سپلائی ہوتا ہے صحیح عقیدہ سپلائی ہوتا ہے صحیح دین پر انسانوں کو اور مسلمانوں کو بیتا ہے اس لئے اس کی انقدر کریں باقی پڑھنے کو آپ کچھ بھی پڑھیں اسلام اس سے ملن نہیں کرتا اسلام اس کی ہمت افضائی کرتا ہے اکبر الہبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو تم شوق سے کالج میں پڑھو چرک پہ جھولو بس ایک سخن بند ہے آجز کی رہے آر بس ایک سخن بند ہے آجز کی رہے آر اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو اکبر الہبادی نے انہی قاضیجوں میں وہ قاضیج جہاں پر دین کی تعلیم نہیں دی جاتی جہاں پر صرف اثری تعلیم دی جاتی ہے اگریزوں کے زمانے کو انہوں نے سامنے رکھ کر کے کہا تھا کہ فیراؤن کے بارے انتہا تک فیراؤن زائری گھدر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک بڑا ہی ظالم بادشاہ تھا جس نے بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کروایا تھا کہ تعلیم کا اثر کیا پڑتا ہے سہنو دماغ پر اور تعلیم نسلوں کو کیسے بدل دیتی ہے انسانوں کو کیسے بدل دیتی ہے اس کا انہوں نے اثر دکھایا تھا اپنے اس شیر کے اندر اور فیراؤن کے بارے میں کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کی فیراؤن کو قاضیج کی نسو جی کہ فیراؤن نے جو بنی اسرائیل کے بے شمار بچوں کو قتل کروایا وہ بے اوقوف آگمی تھا جاہل تھا وہ صرف یہ کر دیتا کہ ایک کالیج کھلوا دیتا ایک سکول کھلوا دیتا جس میں وہ اپنے مزاج اور اپنے زور اور اپنے عقیدے کی تعلیم کا انتظام کر دیتا اس کو قتل کی ضرورت نہ پڑتی تو سارے بچے خود بخود اسی کے ایمان اور اسی کے عقیدے اور اسی کے ماحول میں ٹھل جاتی ہے تو میرے بھائیو یہ تعلیم بچپن کی بہت اہم اور ضروری ہوتی ہے اور اس کے اندر ایمان پختا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں اور اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں اور اس مدرسے کی قدر کریں ہم شکر گزار ہیں اس مدرسے کے منتظمین اور خاص طور سے مونا فرحان صاحب کے کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور اس پروگرام میں شرکت کا موقع فراہم کیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت سے خوب ترقیوں سے نوازے اور آپ کے آنے کو قبول فرمائے اور یہ پروگرام کامیاب ہو اور پوری علاقے کی خیر کا ذریعہ بنے اور دعوانا الحمد للہ رب العزت سے دعوانا